سلام علیکم یہاں دن کے بیوز کے ساتھ فہی ملک اور ہمیشہ کی طرح آج بابر ملک اور عبدالشاہ بودین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ دونوں حضرات اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں آج میں چاہوں گا کہ پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بابر ملک کا تعلق لاہور سے ہے اور عبدالشاہ بودین صاحب کراچی سے ہیں کیونکہ آج کل کراچی کے حالات بڑے ہی خراب ہیں جس طرح سے پانی آیا ہوا ہے تو ہماری پروگرام کا بلکل فارمڈ نہیں ہے لیکن صرف یہ فیلڈ کرتے ہوئے کہ عبدالشاہ کا تعلق کراچی سے ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے کراچی کے حالات کے بارے میں بتائیں اور اللہ کرے کہ کراچی کے حالات جلت ہی کھون تو پھر اس کے بعد آپ پروگرام کو بابر آز یو جو آپ اپنے قویسٹنز کرنا تاکہ ہم اپنے ویرس کو بتا سکیں تو میں چاہوں گا کہ عبدال بھائیس پر بات کریں اور میں بیکسٹیج جاتا ہوں تو آپ اس کے بات کریں جی السلام علیکم فہم صاحب بابر اور السلام علیکم جی اس کے بعد ایک ہفتہ ہے یہ کراچی کے لیے خاصا مشکل گزر ہے بیکوز جو ایک رینز کا سلطہ بارشوں کا سلطہ یہاں پہ چلا تھا تو وہ ایک ریکارڈ بارش ہوئی ہے اور جنرلی ہمارے ملک میں جو سیٹویشن ہے اور کراچی میں ان سپیسیفک جو ہے وہ پریپیرڈ نیس یا ریڈی نیس جو ہے وہ ہمیشہ ہم فیل کرتے ہیں کہ جتنی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہوتی تو کراچی میں ہمیں اس وجہ سے خاصا مشکل وقت بزارنا پڑا کچھ دن آہ بیکوز کراچی میں اپیرٹلی کوئی ستر اسی سال کا ریکارڈ جو ہے وہ بارش کا ٹوٹ گیا آہ اور اس کی وجہ سے ایک بہت ساری کامپلکیشنز ہوئی آپ لوگ سب ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے تھے آہم آہم اند یو نو ہر سرہ کی اس کی جو ہے ویڈیوز بغیرہ جو ہے آہم اند یو نویا جو ہے وہ بارش اتشار جو ہے اور کسی تیز ہو گئے کہ جنریٹر بغیرہ جہاں پہ رکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پانی آگیا تو اس کی وجہ سے اس کو بھی ہم شاہر نہیں کر سکے سو بھی سپنٹا نائٹ بداوت پاور اور اس کے بعد پر جو ہے وہ چیزیں شور ہوئیں اوورال کراچی میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے دو دو تین تین دن تک بھی پاور جو ہے وہ سیکنڈ ڈے آف رینز کیونکہ پاور نہیں تھا تو بہت سارے جو ہے وہ موبائل ٹاورز بغیرہ بھی جو ہے وہ بھی بند ہو گئے تو موبائل کا سگنل بھی جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا تو اس پہ جیسے زہر ہے کہ کنیکٹیوٹی جب امپیکٹ ہو تو زہر ہے بہت زیادہ اثر آتا ہے اور پانی کو بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ جما تھا اور we've also had some loss of lives لیکن I think جتنے لوگ concern ہیں جو گورنمنٹ اور باقی جو I think ہماری جو welfare organizations ہیں I think they've also helped the authorities in a very admirable way اور سب نے مل کے جو ہے وہ I think this situation کو manage کرنے کی کوشش کیے and I think now after three or four days وہ کچھ نہ کچھ کئی نہ کی effects باقی ہیں لیکن pretty much the city is back back to normal لیکن I think ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ there is a growing realization on the parts of everyone the citizens the government and other stakeholders کہ ان چیزوں کو جو ہے permanently address کرنا بہت ضروری ہے and I'm sure کہ with that realization ہماری جو situation in challenges کو tackle کرنے کی وہ اور مزید in the coming years بہتر ہوگی بہتر ہوگی تینکیو تینکیو عفظل I hope آپ آپ کی فیملی اور ہمارے کراچی میں رہنے والے تمام شہری جو ہیں وہ محفوظ رہے اور یہ جو کرائسس سے آپ لوگ گزرے ہیں دوبارہ اس قسم کی کرائسس سے آپ لوگ کو نہ گزرنا پڑے کراچی is very important city for پاکستان ہمارے economy کے حوالے سے بھی اور ہمارے ہمارے بڑی عبادی شہریوں کی رہتی ہے تونوں حوالے سے اس شہر کی importance بہت زیادہ ہے سو لیٹس جس چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں سو تینک کی بہتر مجھ ان سائٹ انتو ترمبل چیلنجز جیلنجز 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 یہ جب سارا سلسطہ چل رہا تھا تھوڑا سا آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں ہمیں ہم نے پشتے پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی جنگوں سے کہ آپ اگر افضل سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کر کے سوال بھیج دیں اور ہم کوشش کریں گے سوالوں کو کمپائل کر کے افضل کے سامنے رکھیں اور ان کے جوابات جو ہیں ان سے لے سکیں کچھ ایمیل آپ کی طرف سے آئی ہیں اور سوال ہمارے پاس ہم نے رکھا ہویا جو آپ کی طرف سے رسیب ہوئے ہیں میں one by one آپ سے پوچھتا جاتا اور آپ میرے خیال سے اس کو رسپوند شکتے جائیں is that a good format پاکستان میں کاروبار کو سیٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کچھ بتا سکتے اچھا اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ویسے تو ہم جنرل دسکشن کریں گے لیکن جیسے کیونکہ ہماری بہت بڑی مجورٹی جو بیو پاکستان اور پاکستان کے اندر کوئی چیز سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ پرسپیکٹیو جو ہے بڑا سا سال سال لے کے چلیں گے اگر پاکستان اگر آپ کو ایک بزنس سیٹ کرنا ہے سیٹ اوٹسائید پاکستان اور جس طرح سے ہم یہ نوامل کرتے ہیں with you know کورپریٹس and SMEs ان پاکستان اور آوٹسائید پاکستان وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے بزنس ٹارٹ کرنا ہے تو دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی اندرسٹری سے تعلق ہوتا ہے ان کا اور اس کے اندر جو ہے وہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں اندرسٹری ان اوپن مائنڈ کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اندسٹری کونسی ہوگی کوئی مطلب دیار اوپن کو دیفرن اندسٹری تو اس کے اس میں ہم ان کے لیے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ شوٹ لس کر کے ان کو ان کے لیے اندسٹری اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں جس پہ ہم ہم بتاتے کہ ہر اندسٹری کی کیا situation ہے وہ پہ کیا چیلنجز ہیں کیا pros and cons ہیں تو وہ ان کے لئے کرتے ہیں اور پھر اندسٹری اور سیگمنٹ پوتنچل اور پھر ایسیم بہت بڑی جو ایک ایمپورٹن دسکشن ہوتی ہے وہ سکیل کی ہوتی ہے کہ آپ کس لیویل پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کپٹل کتنا ہے وہ بھی دیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کس بزنس میں جا سکتے ہیں for example بازا آپ کو مینیفیکشن بھی کرنی ہوتی ہے دسٹیبیوشن بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو ہیومن ریسورس بھی کرنا ہوتا ہے اور دن ایسیم ریٹرن آتے آتے کچھ تائم لگ جاتا ہے اگر آپ اس کے لئے میندلی پیر پیر آپ اس طرح کی بزنس تا جاتے ہیں تو وہ ان کی اپیٹائیٹ بھی دیکھی جاتی ہے کس طرح کی ہے ان کی رسک کی اپیٹائیٹ کتنی ہے ان کی پاس کپیٹل کتنا وہ لگانا چاہتے ہیں کس سائز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں بکوز we الحمدلللہ have had experience of working with start ups till you know big corporates جہاں ان کا وہ ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے اگر کوئی پاکستان سے باہر سے بزنس سیٹ اپ کرے تو اس پر مزید ٹکنیکل ٹیز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر سیٹنگ آپ کامپنی ہوتی ہے اور بورڈ اف انویس منٹ سے کلیر کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ دشوار نہیں ہے وہ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ بھی بہت فسیلیٹیٹ کر رہی ہے فورن انویس منٹ تو وہ چیزیں جو ہے وہ کافی ایزی ہو جاتی ہیں لیکن اس کو آپ کو ایڈریس ضرور کرنا پڑ اس طرح پوائنٹ پیچھے گزر گیا لیکن میں چاہتا اس کو آپ ایک ایک ایس 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 جب آپ کے پاس آتا ہے پاکستان میں انویس کرنے کے لیے تو اس کی اپنی بھی ایک پروفائل ہوتی ہے وہ کوئی نہ بیکگراؤن لے کے آرہات ہے پاکستان میں نہیں بھی ہے پاکستان سے باہر بھی کام کرتا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے اپنی سٹرنجز ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی کسی کیا جاتا ہے وہ بزنس کس قسم کا کرے گا اس میں اس کو سپورٹ یا گائیدنس دینے میں اس کی اپنی پروفائل کیسی ہے جی جی بالکل وہ آفیس آبیس لیسی سٹارن پوائنٹ نا بابر اگر انٹر ہوتے ہوئے تھے ہزیڈنٹ تھے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی ایکسپیٹیز ہوتی ہے اس پیشیلیٹی ہوتی ہے اس انڈسٹری کا ان کو جو ہے نا یہاں لوکل ایک لیس سی لینڈسکیپ جو ہے وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیا مارکٹ لینڈسکیپ پور پاکستان اور کس طرح سے سوڈیبیلیٹی رہے گی ان کے لیے جو بھی ان کی سپیشیلیٹی ہے اس کے حوالے سے بلکل وہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے ایسی ایسی مچ ایسی مارکٹ اپورٹنیٹی ایسی 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 پرسنل 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 اور ان ان کے لیے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے چیز نہیں ہوتی یا وہ کسی ایک ایریا میں کام کر رہے ہیں پر دیو ایریا لیکن وہ فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ شاید اس وقت وہ ریٹرن اور انویسمنٹ نہیں ہے اس انڈسٹری کے اندر یا ساتوریٹ ہو گئی ہے یا پاکستان میں اس کا پوٹنچل نہیں ہے تو ان کے لئے پھر دوسری انڈسٹریز کو جو ہے وہ ایویلویٹ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ابھی ہم سے رابطے میں نہیں بھی آئے لیکن وہ کچھ نہ کچھ سوچ اپنی ایک بنا رہے ہیں ایک ایفرٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کے وجہ سے ان کا انٹرسٹ ہوئے وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ جب کی ون ٹو ون آپ تک یا میرے تک ابھی رسائی نہیں بھی ہے اور وہ ابھی یکے میں ہی بیسٹ ہیں ان کے لئے بھی یہ ہی گائیڈنس آئی تھنک ہو سکتی ہے کہ آپ جب کوئی انڈسٹری یا کوئی سیکٹر چوز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پاکستان میں موجود اپرٹونٹیز جس کی انفرمیشن ہم آپ کو مختلف پروگراموں میں دیتے رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ کی اپنی بیکگراؤنڈ اپنی سکل سیٹ اپنی کیبیلٹیز کین ایلیاز میں ہے کیونکہ ان کو بھی لیبریج کرنے میں آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملے گی اگر آپ بزنس جو ہے ملتے جھلتے انڈسٹری میں آکے شروع کریں گے جس جس پوائنٹ بلکل بلکل میں یہاں پہ ایک ہمارے جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان میں سے اکسار کا جو ہے ایک انڈسٹری ہے فود ریٹیل کی اس کا بہت لوگوں کا ایکسپیرنس ہوتا ہے اور وہ جو ہے پاکستان میں now it's a big industry کیونکہ پاکستان میں آپ کا پتہ ہے کہ eating out is like you know an entertainment پاکستان میں eating out کا رواج بہت بڑھ گیا ہے تو اس میں اس کی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کیونکہ انڈرنیشن تقریبا ساری چینز بھی یہاں پر آگئی ہیں تو جن لوگوں کا وہ experience ہے کوئی ایک speciality ان کے پاس ہے اس کو وہ introduce کر سکتے ہیں اس کو وہ اپنی expertise کو پاکستان کی market کے حوالے سے جو ہے نا وہ apply کر سکتے ہیں so please آپ continue کریں آپ بتا رہے تھے کہ ایک company نہیں register کرانی پڑتی ہے بیوائی سے کچھ clearance لینی پڑتی ہے اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ بہت کام نہیں ہے بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی export ڈھائٹ کرنے کے سکو بکیل بغیرہ ڈھائٹ کرتے ہیں یا کس طرح عام طور پر چی اس کے لیے obviously specialists ہوتے ہیں we work with جن companies کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم obviously provide them a one window solution so we have that expertise and those linkages with us تو وہ ہم ان کو facilitate کر کے دیتے ہیں وہ تمام چیزوں کے اندر بھی اور different کے کس طرح سے ہوگا کیا وہ subsidiary set up کریں گے یا الگ company set up کریں گے تو وہ اس میں obviously ان کو corporate and advice legal advice چاہیے تو اس کے لیے then we have you know resources available جو کہ ان کو اس طرح سے پر guide کر دیتے ہیں سپلیز آپ آپ اپنا بتا رہے تو آپ ایک ہمیں بتا رہے تو پاکستان نیا بزنس سٹارٹ کرنے میں سٹیپس ہوتے ہیں is this the last point یا آپ اس کو پچھوارا ایڈ کرنے جاتے ہیں نہیں اس کے اندر تھوڑا سا پھر ایڈ کر دوں کہ جو ایک تفاہ آپ نے یہ بزنس کپنی سنڈک پھر آپ نے پروسس مارکٹ کا ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے آپ نے پیسوں سے پہلے یہ ڈیسائید کیا کہ آپ کی پروڈک یا سرویس آفرنگ کیا ہو کی so you have to decide on the پروڈک آفرنگ کہ کیا اگزیکٹی آپ لے کے جائیں گے اس کو ریفائن اگر کرنے کی ضرورت ہے اگر باہر سے کوئی چیز آپ لا رہے ہیں تو اس کو کیا موٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے so then آپ تاکہ اس سے آپ کی بزنس سٹرٹیجی جو ہے وہ ڈیفائن ہونا کر لیتے ہیں ٹھیک نا and then obviously this is also based on جی اس پہ تھوڑا سوڑی میں میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا یہ رہے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ آپ آفر کرنا چاہ رہے ہیں بے شک وہ آپ پاکستان میں بنانا چاہے یا آپ کی کوئی اپنی پرانہ بزنس ہے جو پاکستان سے باہر ہے اس کی آفرنگ کو پاکستان میں لے کے آنا چاہے اس کو کچھ نہ کچھ کسٹمائز کرنا پڑے گا پاکستان کی مارکٹ کو دیکھتے ہو وہ مارکٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں آپ از ایس سروس پروائیڈر اس میں ہیلپ آوٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ مارکٹ انٹیلیجنس ہے یہ ہم نے پروسس فالو کیا ہے اس مارکٹ انٹیلیجنس کو غیدر کرنے کے لیے جس کی بیسس پہ آپ رائے یہ دیں گے کہ جی پروڈکٹ کو اس طریقے سے ٹنکر اور وہ کیا کیا پوسیبیلٹیز ہے پروڈکٹ کو اجسٹ کرنے میں جو کی جا سکتے ہیں صرف پروڈکٹ کی پیکجنگ کے حوالے سے شکل صورت کیا چیزیں جو آپ چینج کرواتے ہیں ٹھیک ایس سب سے پہلے جو جو اس کا جو براڈ ایریا ہے ویڈیو نو دیر آس دیہو پین سم پروجیکس جس پہ میں نے اور آپ پر ساتھ بھی کام کیا ہے وہ یہ کہ مارکٹ اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں کہ آپ اسیسس مارکٹ لینڈسکپ پور پروڈکٹ کہ کون ہے ابھی اس انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے کیا سیگمنٹ ہیں مطلب اگر پروڈکٹ جس کے اندر ٹاپ ٹیر ہے میڈ ٹیر ہے اور لو ٹیر ہے مطلب ان میں کونسی پروڈکٹ ہیں اس کی پرائسنگ کیا ہے اس کے فیچرز کیا ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کنزومر کی ہے کسٹومر کی پریفرنسز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا پریفر کرتا ہے اگر کوئی کنزومر گوڈز کی اگر ہم بات کریں اس کے اگزامپل دینا ذرا ایزی رہتا ہے آپ کی پاکیجنگ ہے پاکیجنگ ہے اس کے اوپر کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ بہار جو ہے آپ بوٹل میں آپ سمجھتے ہیں پاکیستان میں آپ وہی پاکیستان پاکیستان ٹیمیٹو کیچپ ٹھیک ہے دنیا کندر بو گلاس بوٹل کندر پاکیستان میں کچھ کمتیز انویشن کی ہے آپ دیکھتے ہیں که اگر ایسی کوئی ہیں پاکیجن کے حوالے سے اس کو آپ دیکھتے ہیں آپ کی پاکیز کے حوالے سے حوالے ہوتی پاکیستان پاکیستان کے حساب سے ہے یا نہیں ہے کنزیومر like it or not تو اس کو اس طرح سے خر در سا دیکھ کرنے کی ضرورت ہے آم جانسے پیزا ہٹ پاکستان آم تو زاہر ایک انٹرنیشنل چین تھی اور اس کا ایک سرٹن بڑا اچھا ٹیسٹ بھی ہے لیکن اوبیسلی اس کو لوکل آم جو تیزٹ ہے اس کے زہا سے ایڈیپٹ کرنا ہوتا ہے تو گو کہ پیپل بار لائکنگ اٹ لیکن ان کے وہ ریزلٹس اس وہ پیشتہ نہیں تھے مجھے جگہ کوئی ہوگا اس کا چاہ رہے تھے وہ پیشتہ ہے جب اس جانگی ہے پیشتہ کیا ہے ان کے سوالات کے ساتھ کے ساتھ کیا ہے پیشتہ کیا ہے پیشتہ کیا ہے جب کیا اس کا حدود چاہتا ہے کمیر سیتے ہیں پاکستانی کا مطافت ہے دیکھئے جس صرف شمالتک ہوں سوالاتے ہیں اور چیز ہے کچھے you know saved pizza hut from you know a difficult financial situation and at one time two third of their business was coming from chicken tikka pizza so you know it's just an example of you know local innovation کو کسرہ سے آپ اس پر capitalize کر سکتے ہیں وہ ضرور یہ بات اور اس کے لئے obviously انہوں نے market intelligence اور ساری چیزیں assessments analysis سارے کی ہوں گے پہنچے ہوں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ کرنی چاہیے بالکل اس کے بعد پھر بہت ضروری ہوتی ہے pricing آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر کس کنزومر کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہائی اینڈ ہے میڈل انکم ہے یا لو اینڈ ہے اس کی کیا ہے آپ کی پرڈٹ کی کیا پرائس ہونی چاہیے اور وہ ایسی ہو کہ جو آپ کمپیٹ کر سکے اپنے کمپیٹیشن کے ساتھ تھی so i think pricing پرائسنگ کا جو structure ہے وہ set up کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو go to market structure ہے یا distribution structure ہے کہ کس طرح سے ہوگا اگر ایک conventional consumer product ہے تو وہ آپ کی ایک price ہوگی پھر دینا ہے کہ آپ distributor appoint کریں گے اس کی ایک price ہوگی پھر اس کے بعد آپ ریٹیزر کو دیں گے اس کی ایک price ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آپ کا جو ہے جو actual consumer ہے اس کی ہوگی so you have to see that you know pricing structure کس طرح سے work کرے گا اور وہ workable ہے یا نہیں ہے because you know everybody consumer سے پہلے for everybody it's a business so you know everybody's in the business to make money so جی سورپکی جو ایک چیز ہے جو ایک consumer کے پاس پہنچ نہیں ہے اس میں کچھ وہ ایک business جو ہے ہم جو businessmen آیا ہے اس کو شاید اس میں سے 70 روپئی مل رہے ہوں گے جس میں سے اس کو اپنے سارے خرچے بھی پورے کرنے ہیں وہ کچھ margin جو ہے وہ distributor لے جائے گا اور کچھ margin جو ہے وہ لے جائے گا تو سورپے کی جو چیز ہے اس میں سے ان لوگوں کا cut جو ہے وہ بھی ہمیں ہی built-in کرنا پڑے گا کہ وہ اس کا حصہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کا مائک میوٹ ہے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جیسے پیزا ہٹ کا ذکر عفضل بھائی نے کیا میں صرف آپ کو ایک لیبنگ اگزمپل بزارتا ہوں کیونکہ جب میں پاکستان سے نیا نے آیا تو چائنیز بڑے شاک سے کھاتے تھے تو اسی سوچتے ہوئے میں نے چائنی لغرک کیا تو میں تیس لس حالان کہ میں نے ان کو سپائسی بھی کہا لیکن وہ ٹیس لس تھا تو پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد مجھے تو مزا ہی نہیں آتا تھا میں کہتا یہ کون سے چائنیز ہے کیونکہ میں لے آنے آیا تھا تو یہ ہوئی کہ چائنہ میں بھی جو کھائے جاتا ہے وہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا جبکہ پاکستان میں ہم دو ہمارا ٹریس بڈر سپائسی کے چائنے کوئی مانے یا نہ مانے سپائسی کی جہاں شاید اس کی کوئی میں ہیلث ہائیز باتا ہے اس کی کوئی پرابلم ہوگی نہیں اس میں ایکسپائر نہیں ہوں لیکن سپائسی جیسے لوگ کہتے جسے چائے بغیر کسی کو گزارا نہیں ہوتا لوگ جب سپائسی کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ اڈکٹ ہو جاتے میں آپ کو ایک اور مسائل دے دوں میں یہاں پہ ایک جگہ پہ کام کرتا تھا جب نیا نہیں آیا تو ایک fashion store تھا وہاں پہ میں ان charge تھا تو میرے ساتھ بہت ساری انگریز خاتون کام کرتی تھی اس زمانے میں لڑکا ساتھ کی بات کھانے کی بات کھانے میں یہ کہ رہا ہوں کہ چائنیز پھوڈ میں جب انہوں نے سپائس ڈالی ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ سے ان کی سیل بڑی ہے اور میں دوسرا جن میں ذکر کر رہا ہوں تو میرے ساتھ وہ لڑکیاں کام کرتی تھی تو میں اپنا کھانا خود بنا کے لے کی گیا ہو تھا تو جب ہماری لنچ بریک ہوتی تھی تو میں کھولتا تھا سارے پیچھے کمرے میں بیٹھتے تو وہ کہتی تھی 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 سمیل نائس بڑی تو ہوت تو میں نے کہ ہاں یہ تو ہو گا آپ لوگ پھیکا کھتے ہیں تو کہتی دیں پھر بھی میں ٹیسک کروں گی تو اس لڑکی نے ٹیسک کیا اور اس کے بعد believe me تھوڑی دیر اس ہے ہی نہیں تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو ہماری پاکستانی سپائس آپ کہہ سکتے ہیں ان میں بڑی جان ہے اس کے ایک ایڈکشن ہے تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے سو میں بات کو آگے لے کے چلے تھا اب آپ بے شک اپنی بات کو کریں جی 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 اگر پوڈک آفرنگ کا آپ نے بتا دیئے پرائسنگ کا بتا رہے تھے تو وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے کہ گر تو مارکت سٹریٹیجی ہے وہ کس طریقے سے جی پڑتی ہے وہ آپ بتا رہے تو بیسی کلی یہ کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا سٹریٹیوشن سٹرکچر کہ کیسے آپ کے پروڈک جو ہے وہ کنزیومر تک پہنچے گی تو پوری آپ نے وہ چین سٹ ریٹیل آؤٹلیٹس کھول لے تو کہ کھول لے اگر میں اپنی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو کن آؤٹلیٹس میں کرنی ہے تو یہ کنسیدریکشن اگر آن لائن کرنا ہے تو کونسے آن لائن پلاتفوم پہ آویلیبل ہوگا تو وہ ضروری ہے اور وہ بیچ پہ میڈل میں کتنے لوگ آئیں گے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو ان کو ڈسکس کرنا اور تنک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ ایک دفعہ آپ کا سارا سٹرکچر ہوتا ہے اور جس پہ آپ جس کو آپ تپکیلی مارکٹنگ کہتے ہیں جو کچھلی لیکے مارکٹنگ ساری چیزیں کور کرتی ہے لیکن کمیونکیشن کا جو پیس ہے یا پرموشن کا جو پیس ہے وہ آپ کرتے ہیں ور آپ کرتے ہیں اینس ور اینس اینس آئی تنک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ مختلف آپ پر لحاظ سے پرموشن کرتے ہیں سمال بزنس کے لئے آپ جو بہت دیجٹل بہت ایک ایک ٹول بن گیا لیکن اس کے علاوہ ٹریڈیشنل جو میتھڈز ہیں وہ بھی ہیں فر اگزیمپل 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 لارڈ سکیل یا بہت بڑے سکیل پر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ پر ٹریڈیشنل چینل کی بھی پڑتی ہے یو ریسیپی ہوتی ہے اس طرح سے آپ تیار کرتے ہیں میری پڑٹ کے لیے بیسٹ مارکٹنگ مکس کیا ہے سو جو پرپیر چیزیں ہیں لیکن اس کو کس پروپورشن میں آپ نے مکس کرنا ہے وہ پر ایک بڑا کرٹیکل پروسس ہوتا ہے اس میں آپ جو آپ کا بجیٹ بہت امپورنٹ رول پلے کرتا ہے سو یہ تمام چیزوں کی بیسس پہ آپ جو ہے اپنی پڑک کے لیے مارکٹنگ مکس تیار کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کنزیومر گوڈز کا بزنیس چلا رہا رہا تو اس پر یو فیل کہ ایک ون ٹائم یو گوڈ ٹیوی آسو سو وہ کرنے کی ضرورت تو وہ ڈیٹرمنی کرنا جو ہے وہ بڑا کرتیکل فیز ہوتا ہے اس طرح سے پھر چلتا ہے اور اس کے بات پھر 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 ہم آنگوئنگ ہم آنگوئنگ آنگوئنگ یا سپور پھر 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 آنگوئنگ یا پھر کسی کرنے ڈیٹرمنی مرکنگ اپنی کی کوئی وہ نہیں ہوگی پنجاب سید کو پرشن کی مارکنگ سٹریٹیجی آپ نے بنا کے دی تھی جو ایک بڑی برپور اوگنیزیشنل اسیسمنٹ اور مارکٹ چینلز کے آرڈیٹ کرنے کے بعد اپنے اس سٹریٹیجی ایسی بنائی تھی اور میں جو یاد ہے جب وہ پریزمٹیشن فائنلیز کر رہے تھے تو کچھ چیزیں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ہائلائٹ کی تھی اور وہ غالباً اس چیز سے associated تھی کہ جہاں پہ ایک customer کا یعنی کہ ایک farmer جو کہ seed خریدنے جاتا ہے اس کا interaction ہوتا ہے پنجاب seed corporation سے جو ان کے retail outlets ہے پنجاب seed corporation کی تو آپ نے comparison دکھایا تھا اس study کے اندر کہ ایک جو competing brand ہے ایک private company دو تین private company کے آپ نے competing brands کی outlets کی کس بھی رکھنی ہوئی تھی چمک رہی تھی main road پہ تھی صاف ستری تھی شیشے کے اچھے window dressing ہوئی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں پنجاب seed corporation کی جو outlets ہیں وہ سڑک سے ذرا نیچے اتر کے تھی اور پرانی قسم کی ماتنے تھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی ٹیول کے کمرہ ہے اور اس کے اوپر سپیدی کی ہوئی ہے وہ proper branding بھی نہیں تھی جس سے پتہ لگے کہ یہ کسی کسی branded company کی تو وہ آپ نے ساری چیزیں highlight کر کے پھر آپ نے ایک کے پرپوزل بھی دیا تھا کہ جی اس جگہ پہ جہاں پہ client نے آکے انٹریکٹ کرنا ہے پنجاب seed corporation سے اگر اس کو اس انٹریکشن میں quality کی فیلنگ نہیں آئے گی تو اس کو لگے گا یہ کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں وہ بھی خاص اچھی نہیں ہے اس کی وہ value نہیں ہے جس کے میں شاید پیسے ادا کرنے جا رہا ہوں پھر آپ نے وہ سارا پریزنٹ کیا تھا کہ کس طریقے کی branding پر کی جا سکتی ہے جو کہ compare بھولو ان private کپنیوں کے کی ریٹیل آؤٹنٹس کے ساتھ تاکہ وہ experience جو ہے وہ اس کے مقابلے پہ برابر برابر لگے اور جو farmer ہے جو بیچ خریب میں جا رہا ہے اس کو لگے کہ اچھی چیز اچھی quality کی چیز خریب میں جا رہا ہوں یہ مجھے کس ایسمنٹ آپ کی سٹیٹی سے یاد پڑتی ہے پلیس کریکٹ می اگر میں کہیں پہ کچھ چیز بھول گئے میں یا کچھ غلط کیری مجھے پتا رہے گیا سکتا ہے میں جانبی بلکل آپ نے بلکل یہ سمرائز گیری خریبی پک رکتا ہے پنجاب سید کے ساتھ ہوں نے مارکٹنگ سٹریٹیجی کو ریویم کرنے کے اوپر کام کیا تھا اور پہلارہ پہلارہ کے بارے ٹھکیں جائے ساتھ سیڈے کرتے ہیں ساتھ ساتھ سیڈے کے لئے انفیری شروعے ہیں دیفرنسیٹا ہے زیادہ پہلارہ پہلارہ کھالیٹی اور ساتھ 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 سیڈے کرنے اس کا ساتھ 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 اب وہ اس کو یہ ہی ہے کہ جو چیلنج تھا and I think they also realize جس کے لئے انہوں نے پر یہ project initiate کیا تھا کہ وہ تمام جو ہے وہ quality کا ایک image جو ہے وہ کس چمر تک اس طرح سے نہیں جا رہا تھا and especially in the times which are changing very rapidly جہاں پہ آپ کا جو farmer ہے وہ بھی exposed ہو رہا تھا to different to different technologies they are not using phones even smart phones so ان کو بھی ایک چیزوں کی awareness بہت زیادہ ہوتی جا رہے ہیں so and interestingly we also did a kind of interaction with farmers in terms of understanding their preferences and habits so اس میں بھی یہ ہی تھا کہ ان کی جو ہے وہ awareness ان چیزوں کے بارے میں بڑھتے جا رہی تھی and that's what we suggested to آہ ویڈ کی ایسی موکرینیس 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 بیٹی جی ان سے دسکشن ہوتی بھی ساید وہ اکسان بھی اس کی وجہ سے وہ لاؤسس کی طرح بھی جانا شروع ہو گئے تھے تو ایک ایمیج صرف اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یا ایک انٹریکشن نہ اچھ ہونے کی وجہ سے برطین در کمپنی اینڈ در کسٹمر کس حد تک جو ہے اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی بوری لگنی شروع ہو جاتی ہے آئی تنگ بابر آئی تنگ یہ ایک چیلنج جو ہے نا جن برینڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیریٹیج برینڈ بہت عرصے سے چلتے آرہے تو وہ ایک آج سے کچھ سال پہلے جو ہے they were working in a different environment and they were thriving there اب جو ہے جیسے وقت چینج ہوتا ہے تو سمٹائمز وہ لگیسی ان کے پاس پرانی جو ہوتی ہے they are you know sticking to that لگیسی تو اس کی وجہ سے وہ نئے وقتوں کے ساتھ وہ adapt نہیں کر پاتے and we have got lots of examples like this کہ وہ they are you know they are you know sticking to their past legacy اس کے بات کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا because your consumers are changing there's a whole new generation of consumers who is coming who is coming ان کی شاید وہ awareness نہ ہو تو اس کے ان کو آپ کو aware کرنا پڑتا ہے جو ایتنے جنے جنے جو گلوبل بڑے برینڈز ہیں ان کی جو secret of success یہی ہے کہ they keep themselves relevant to every new set of consumers who come to to use ہے وہ ایک نئے set of consumers کے لئے relevant رہتا ہے کیونکہ جب آپ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ کے لئے کوئی برینڈ پچھ کرتے ہیں nobody wants to be associated with a brand which you know your parents associate with آپ کو ایک برینڈ کو ریویم کرنا پڑتا ہے برینڈ 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 چلتے ہیں کیونکہ کسی حد کا ماں پہنچ ہی گئے کہ ایک پرانے یا اگزسٹنگ بزنس کو جو جو الڈی اگزسٹ کر رہا ہے اس کو کیسے ہلپ کیا جا سکتا اور اگر ہلپ کیا بات کے لئے تو دونوں قسم کی ہلپ ہو سکتی ہے ایک help یہ ہے کہ وہ کسی crisis میں آ گیا ہے وہ کسی trouble میں آ گیا ہے اس کی چیزیں نہیں چل رہی ہیں اور وہ آپ کے پاس آیا ہے یہ کہنے کہ جی مجھے help کریں میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں لیکن for some reason I'm losing market میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوں یا وہ کامیاب ہے تو وہ اس طریقے سے grow نہیں کر سکرا جو اس کی vision ہے یا جو اس کو لگتا ہے کہ اس کی potential ہے دونوں چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک existing company ہے ایک existing brand ہے ایک existing product ہے اس کو کس طریقے سے help کیا جاتے ہیں اور اس کے problems کیا ہوتے ہیں چاہاں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں from a starting business تو یہ تھوڑا سا کہ اس کو بتائیں دیکھیں اس پہ یا بالکل existing businesses کے ساتھ obviously there are a lot of companies which are already working and they come to us اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جو ہے ان کو کوئی business کا کوئی inherent problem ہے ٹھیک ہے ان کو اس کی symptoms نظر آتی like for example ان کی sales drop کر رہی ہیں ٹھیک ہے یا اس طرح سے grow نہیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے so they know they see the symptoms they see the problem but ان کو پتا نہیں ہے کہ what to do actually you know because they ایک certain طریقے سے اور especially جو بزنسز کافی عرصے سے چل رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز اکسر ہو جاتی ہے کبھی that you know suddenly they hit a roadblock تو اس کے اندر پھر دن we try to help them out اور اس کے اندر میں سپیشلی بات کروں گا وہ کہ یہ ایکسرسائزز ہم کوپریٹ سیکٹر کی کمپیز کے لئے بھی کر چکے ہیں but i will you know کیونکہ ہمارا جو discussion کا area اس پہ ہم بات کریں گے بڑے فیملی اون بزنسز کی بات کریں گے they have been running in a certain way for a number of years اور اپا سدنلی ان کو جو ہے نا وہ تفیل ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ گروت نہیں آرہی یا یا it's going down پھر دیر what we do is we actually do a diagnostic assessment for them that we try to go in and look at the business from outside that you know کیسے یہ باہر سے کیسا لگ رہا ہے in terms of you know as a holistic اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا اس میں نظر آرہا ہے میں what are the things so we look at all the areas of the business and we evaluate it both from from an internal perspective as well as an external perspective market کیا ہے ان کی پردک کی کئی وہ market چینج ہوگی اس کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا یا نہیں کیا ہے انٹرنلی جو ہے جو ان کا way of working ہے کیا وہ over time evolve ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کوئی سرطن gaps ہیں in terms of the way they run their business ان چیزوں کام evaluate کرتے ہیں and then what we do is we actually make that assessment for them that you know where is the problem and then based on that then we propose a strategy for them کیا یہ اس کو اس طرح سے آپ نے دے کے چلنا ہے کہ you know the problem could be internal that you know آپ کے ایک certain functions وہ perform نہیں کر رہے certain processes perform نہیں کر رہے یا آپ یہ کہتے ہیں یا market کے اندر جو ہے there's opportunities that you are not tapping یا for example there are threats جس کے against you are not geared up تو اس طرح سے ان کو جو ہے ان کو انٹرنل and ایک شرنل assessment کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ way forward کیا ہونا چاہیے اب for example ابھی we are carrying out a process i will not name the company but وہ company it's a very successful company family owned business ہے بڑا and they've been doing very well for the past 20 years لیکن اب for a number of internal reasons وہ اس طرح سے grow نہیں کر رہے ہیں so we are trying to do a diagnostic assessment کہ کس طرح سے ان کی growth strategy کو on track کیا جائے and what are the things what are the interventions that need to be done so that وہ their growth is back on track اس جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور پورا اس کا ایک strategy اور strategy سے emerge ہوتا ہوا ایک plan ان کے لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کر نہیں ہے next 12 months میں 24 months میں which will put you back on track so میں اگر آپ کی بات کو summarize سکتوں اپنے لفظوں میں تو بنیادی طور پہ ایک existing business جو کچھ حرصے سے چل رہا ہے کئی دفعہ وقت میں جس طرح تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس حساب سے اپنے آپ کو upgrade نہیں کر رہا ہوتا تو ایک بھمار آدمی کی طرح symptom ہو جاتا ہے کہ مجھے بخار بار بار چار رہے جی میرا اگر بزنس کہیں بات کریں تو میری سیلز ریونی کنٹینیو کرتے جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کیوں کر رہی ہے تو جب وہ دیکھ لیتا ہے اس کو تکلیف فیل ہوتی ہے تو آپ کو انگیج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں بار بار مجھے بخار بھو چڑھتا ہے میری سیلز ریونی کیو ریڈیو ہو رہی ہے تو آپ ایک مارکٹنگ آڈیٹ یا مارکٹنگ ڈیگنوستک کرتے ہیں وہ مارکٹ ڈیگنوستک کی دو بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں ایک طرح آپ اس کے انٹرنل سسٹمز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کے اپنے لرننگ پروسس کو سٹڈی کرتے ہیں کپنی کے کلچر کے اندر جو ہے وہ ایوال کرنے کی لرن کرنے کی اور لرن کر کے اپنے سسٹمز کو اپگریڈ کرنے کی کس حد تک ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ کنزیومر کی بہیویر کو دیکھتے ہیں کنزیومر کی اندر جو شیف اور ٹرینڈز نئے اوال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں آپ ڈسٹیبیوشن چینلز کو ایک دفعہ ریویویٹ کرتے ہیں آپ کمپٹیشن کو انیلائز کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹر آپ کا کیا کر رہے ہیں ریٹیل بہیویر لوگوں پہ کس طرح چینج ہو رہے ہیں جو ریٹیل آج کل اس ریٹیل کو جاتے ہی نہیں ہے تو وہ ساری چیزوں کا اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ کمپنی کو آکے واپس یہ ریپورٹ بائک کرتے ہیں جناب آپ کے اپنے سسٹم میں یہ کمیہ ہیں جن کو اپڈیٹ کرنے بھی ضرورت ہے اور مارکٹ کے اندر آپ پیچھے رہ گئے ہیں اور ان اجسمنٹ کو آپ کر لیں گے تو آپ اپنے سسٹم بھی آپ گرے ہو جائیں گے اور آپ کی جو مارکٹ میں آپ اچھا پر فرم نہیں کر رہے ہیں جانی شروع گی کیا میں نے صحیح اس کو انکیپسولی بلکل آپ نے آپ نے آپ کی آپ کی آپ آپ اپنی اپنی چیزیں جو ایک چیزیں سب سے اپورنٹ ہوتی ہے وہ اپنی سرویس اپنی 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 بیتر اپنی کیا گیا ہے یا نہیں یا وہ سوٹی to the current market realities or not پرانا ہی چل رہے اس میں ایک چیز اور اپنی کار دوں چکے اکثر ہمارے ہوتا ہے کہ جو small and medium sized businesses کی بات کریں اس کے اندر you know mostly they are also family managed business so اس کے اندر یہ ہے there also you know different approaches ہوتی ہیں you know there are some businesses which have been running for the past two three generations so وہ ہر generation اپنے اسحاب سے کرتی ہے and you know they have got a lot of جو اس کی strengths ہیں یا اچھی practices ہیں وہ carry on ہوتی جا رہی ہیں so اب جو ہے جو the new generation when it comes in you it has a lot of ideas so there also there are lot of ambiguity how to go forward you can't change just for the sake of changing you should not change just for the sake of changing so you have to pick and choose best things you have to pick and so that you are best suited to your legacy or over the years your best practices and you look at new ways and new ideas also i think that is also something that we do we help them to actually chart that way how to retain what you have been doing for the past so many years and how to bring in new approaches and techniques so that is an area I interrupt I will interrupt you discussion on informatic I I that I want to talk to you about it I talk to you about it ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی question کسی قسم کی کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو یہ میں نے سلائیڈ سر اس لیے چلائی ہے کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے اس میں عبدال بھائی کا پورا ڈیٹیلز ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور جب ہم پروگرام ختم کریں گے in the end دوبارہ میں اس کو چلا ہوں جی بابت آپ بات کیا جی آہ تینکیو فہم صاحب آہ اچھا so naturally وہ diagnostic کو کرنے کے بعد اور اس audit کو کرنے کے بعد جو gaps آپ نے identify کی ہیں وہ and obviously اس gaps میں آپ یہ بھی دیکھیں گے ان gaps کے علاوہ کہ اس company کی اپنی اچھی legacy یا اس legacy میں سے نکلنے والے اچھی چیزیں positive چیزیں کونسی ہیں جن کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو adjust کرنے کی ضرورت ہے اس کی ایک بڑی سیدھی سی مثال آپ نے تھوڑی دیکھ پہلے بھی دیتی کہ پاکستان میں اکثر جو ہیں وہ glass bottle سے اب لوگ جو ہیں وہ pouches اور plastic bottles کی طرف چلے گئے ہیں جس کا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس brand کی اپنی legacy اس کی اپنا جو نظام میں وہ اپنی جگہ قائم رہا لیکن customer کی preference کو دیکھتے ہوئے اس کی آسانی کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ وہ glass bottle جو ہے مجھے یاد ہے کوکا کولا کی واپس کرنی پڑتی تھی دکان پہ جا کے تو اب ان مسئلوں سے ہمارا حل ہو گیا اور وہ جو نیا trend آیا اس میں customer کی convenience جو ہے اس میں یہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس قسم کی packaging کر لیں تو کوکا کولا وہی ہے اس کی وہی legacy taste ہے اس کا وہی legacy لال color ہے وہی legacy logo ہے لیکن بوتل جو ہے وہ شیشے کی بجائے جس کو مشکل ہوتی تھی واپس کرنے میں اب ایک کسٹمر کو پلاسٹک کی بوتل میں وہ مل جاتی ہے اس قسم کی کچھ آپ بات کر رہے ہیں جی بالکل i think you need to constantly innovate کہ جو آپ کے وقت کے ساتھ جو ہے آپ نے آپ کی move کرنا ہوتا ہے so then obviously وہ آپ کو چیزیں وہ innovations کرنی ہوتی ہیں you have to be forward looking تاکہ آپ کو یہ اس کو یہ آپ کو جو ہے کہ وہ obviously you have to see these things these trends a little early تاکہ اس کے اوپر آپ کر سکیں and then you are proactive uh آپ proactive طریقے سے جو ہے اس کو address کر سکیں okay so uh afzal آپ آپ please uh اس کے بعد obviously اگلا step to marketing strategy بنانا اور پھر اس کو execution آئے گا اگر اس میں کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو please کیجئے otherwise ہم اگلے question کے طرف جی پس آتھیں اس میں آخری یہ کہتا ہوں کہ جو obviously جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو promotion یا uh communication کی امات کرتے ہیں that obviously is driven from the marketing strategy اس کی ہوتی ہے اور product کی positioning ہوتی ہے کہ آپ what do you want the product to be in the hearts and minds of the people جو consumers ہیں ان کے ذہن میں کیا uh uh تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں یا کیا positioning maintain کرنا چاہتے ہیں so آپ uh میں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا clear کیجئے کیونکہ کچھ terminology آپ نے استعمال کی promotions کی communications کی اس سے مراد آپ کا وہ uh interface ہے وہ advertisements کی بات کر رہے ہیں آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کو جی بیسیکلی بات یہی ہے کہ جب آپ اپنے target consumer کو approach کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی بات اس سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو اس سے بات کرنے کا موقع یا اس سے communicate کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو پھر آپ utilize کرتے ہیں جن کو marketing کی terminology میں consumer touch points کہا جاتا ہے where you get an opportunity to interact with your consumer so let's say اگر ہم typical again consumer goods کی example لیں چونکہ اس سے آپ جو ہے اس کو effectively explain کر سکتے ہیں تو آپ for example آپ کا consumer جو ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو آپ ٹی وی پہ ایڈ پلیس کرتے ہیں آپ کا consumer اگر ریڈیو سنتا ہے تو آپ ریڈیو پہ ایڈ پلیس کرتے ہیں اگر آپ کا consumer اخبار پڑتا ہے تو آپ اخبار میں ایڈ پلیس کرتے ہیں now increasingly because people are using digital technologies موبائل فون کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر time spent کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹس جو ہے اس طرف شفت ہوتے جا رہے ہیں آن گراؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ سٹور میں جاتا ہے وہ پروڈکٹ چوز کرتا ہے وہاں پہ ریٹیل بے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو انفلوئنس کر سکیں اس سے کمیونیوکیٹ کر سکیں you see these brand ambassadors standing in the categories they try to influence you اگر اگر سی طرح آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ malls بغیرہ انٹریاکٹ کرنے کا تو اس کو آپ ٹیاب کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے بیسٹ پرو موشن مکس کیا ہے میری پروڈک کے لیے میں کون کون سے ٹچ پوائنٹ کے اوپر اپنے کنزیومر سے بات کرنا چاہوں گا اور اس پروڈک کے لیے کیا بیسٹ مکس ہوگا سو سوال ہے کہ کس قسم کے پروڈک چیزیں ہیں جن میں ایکس پورٹ کا پوٹنشل زیادہ ہے اور اگر کسی کاروبار نے ایکس پورٹ کرنا ہے تو اس ایکس پورٹ کو کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزوں میں آپ مطلب کیا سپورٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے کیا قدم اٹھانے ہوتے سوال بتانا چاہتے ہے کہ آپ کی سوال اس میں روال پلے کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے لئے ہلپ ہوگی میں سوال کو سپیسیفک کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پلپنگ کے جو ہمارے لوگ تھے جو ایک سپورٹ ابھی نہیں کر رہے تھے وہ مینگو کی پلپ بناتے تھے وہ ایک سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ نے اور ہمارے انٹرنیشنل کنسرٹنٹ تھے آپ دونوں نے مل کے ان کو بڑا سپورٹ کیا اور سپورٹ کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک ہی سال کے اندر سارے بزنس جس سٹرونگ ہوگئے تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ ایک سپورٹ کرنی شروع کر دی تھی اور شای گالبا وہ سپورٹ بھی زیادہ یورپ اور یوکے وغیرہ میں کر رہے تھے پاکستان کی مینگو پلپ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سی ایسے سٹیپ ہیں جن سے آپ ان بزنس کو لے گے گزرے تھے چیزوں کی نید ہے اور ان کو پاکستان سے جو ہے وہ ایمپورٹ کیا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اگر آپ جنرلی بات کارے تو ملٹپل کاتگریز ہیں سب سے پہلے اگری پردکٹ ہماری جو ہیں اس کے اندر بات پوٹنچل ہے فرش فروٹ سن ویجیتیبل اور اس کے لیکن پوٹنچل اگر اس کے اندر کافی ہے اور اس کے اندر ویلوی ایڈ پروڈکس کا بھی بہت اپرچونیٹی ہے اور پرسنلی جو ہے میں نے مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ہلپ کیا ہے کمپنیز کو جنو کمپنیز جو کجورے ہوتی ہیں پروسس دیٹس کا سکتر ہے یا مینگوز ہے یا جسی ہم نے فیشن کام کیا ہے کمپنیز پوٹنچل کام کیا مید اور کٹوٹرار ہے اس کے قنیز آ Show کو کاشی کسی ے 미 کسی Br اور ان کو ہم نے ہلپ کیا ہے نئی مارکٹس ایڈنٹیفائی کرنے میں اور ان کے لئے جو ہے نئی لنکجز کرنے میں اور آلسو تو ایکسپلور ای کامرس اپرچونٹیز تو ای تک اس لحاظ سے کافی اپرچونٹیز ہیں پیکش گوڈز پاکستان سے اچھا خاصا ایکسپورٹس ہیں جتنی بھی آپ کی جو بڑی کنزیومر پرادکٹس ہیں یہ اب بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو فلیورز اور ان کی جو ٹیسٹ ہے اس کی ایکسپٹیبلیٹی اب ورلڈ وائد ہوتی جا رہی ہے اوڈ ایکسپورٹنیز خراب وگر اگرہ وہ تہا ہی 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 اس کے الاوہ انجینیرگ پرادکٹس ہیں ورد پر بڑا پرودیٹیل ہے ابھی جنگ نگل ہے ایکسپورٹس اپنی پیش کمپنی جو خصورت ہیں بیکش کنی پیش کاریڈ پیش رہے ہیں بیکش کشک کاریڈ پیش کرنے کے اندر ورمکٹیش ٹرز اس کی پیش کتلایتھے ہیں اند without اند O اطفاع اس حلے ہیں اند اتفاعس دو جو ہمارے ہیں ایک اتفاق سے بات of these were women led businesses. تو فتوار کے اندر we worked with them. With them actually we also carried out a diagnostic assessment so that you know we assess their export readiness also. تو وہ ہم نے کیا اور اس کے بعد then you know then we helped them to identify new markets and help them to develop new linkages. اسی طرح سے fashion retail کا brand تھا جس کو we helped them because they wanted to go into the north america and europe markets and through an e-commerce model where they wanted to sell directly to the consumer. تو اس کا ہم نے ان کو جو ایرہ go to market model ان کے لئے develop کیا so that they were able to reach the consumers directly and also the big retail stores in europe and north america. اگر فہینٹ سب آپ نے کوئی قویششن کرنا ہے تو کیجئے بنا میں پیچھے ہمارے پاس پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو میں بالکل آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا. اس میں صرف ایک ہی بات ایٹ کروں گا. بینے overseas پاکستانی مسئل. کہ یہ جو سارے سیکٹر آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ بہت بڑی اپیجورٹی ہے اور اس پاکستانیوں کو جا کے انویسٹ کرنا کیونکہ یہ بہت سارے ایڈیاز ہیں اب ہی آپ شوز میکر کی بات کر رہے ہیں اور طرح کی چیزیں کیونکہ یہ ساری دنیا جہان کا کام پاکستان میں ہوتا ہے اور ہمارے اس پاکستانی اگر اس سارے کی پروڈکٹ پاکستان سے بنوانا بچاتے ہیں تو کمپیریٹیو بھی ان کو سستی بنے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یورپ میں اور یوکے میں جو لیبر کی پرائزز ہیں وہ بہت زیادہ ہے پاکستان ایک تو ویسے ہی کرنسی کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے دوسرا پاکستان میں آپ کو وریکنگ لیبر چیپ مل جاتی ہے تو آپ ایک بڑا ہی اچھا ہیپٹی پروفٹ اس میں سے کما سکتے ہیں اور یہ جو ساری فیلز سپیشلی آفزل بھائی کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی بہت سے چیزیں بتائی ہیں تو اس میں ایک گولڈن اپورچونٹی ہے ہمارے پاس میں اخر میں چار منٹ رہ گئے ہیں اگر آپ چار منٹ میں پروگرام کو آہ کنکلوڈ کریں آخر میں میں نے آفزل بھائی کا دوبارہ وہ امیج دکھانا اگر کوئی بھی لوگ آہ آفزل بھائی سے رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو میں وہ امیج لے آنگا جس میں آفزل بھائی کا ایمیل لکھا ہوا ہے کوئی بھی لوگ کسی قسم کی کوئی ایکسپیٹیز یا کوئی انفرمیشن نے لے جاتے ہیں جیسے آپ نے کچھ لوگوں نے آج question کی اور آپ نے وہ سوال کیے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اور اگر نہیں ملے گا تو وہ direct آفزل بھائی کو ایمیل کر کے کوئی نہ کوئی ضرور آفزل بھائی مدد کریں گے آپ بے شک پروگرام کو carry on رکھئے اور یہ سمجھ دیں آپ کے پاس چار منٹ رائے گے بس آئی تنگ وہ concluding question یہی ہوگا اس کے بعد اس کو wrap up کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا کہ کس قسم کی opportunities ہیں آپ نے اپنی جو آپ کے اپنے clientele ہیں ان میں سے بھی کچھ examples آپ نے present کی لیکن تھوڑا سامع بتائیے کہ جب آپ کو support دیتے ہیں تو وہ کس قسم کی support ہوتی ہے اس میں کیا کیا components شامل ہوتے ہیں اور وہ obviously تھوڑی سی different ہوگی local marketing سے کیونکہ local marketing میں local consumer ہوتا ہے یہاں پہ عام طور پہ international consumer ہوتا ہے consumer تک تو ویسے کئی دفعہ پہنچ دی رہے ہوتے ہیں آپ کسی important تک بس آپ کی reach ہوتی ہے تو business to business marketing شاہد زیادہ relevant ہو جاتی ہے تو یہ بتائیے کہ export marketing میں کیا steps ہیں in terms of helping a business کہ وہ ایک non exporting business سے کن steps کے دھو آپ ان کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ ایک self-sufficient exporting business بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کی support تو کچھ عرصے کے لیے ان کو available ہوتی ہے نا اس کے بات دونوں نے خود ہی لے کے آگے چلنا ہوتا ہے وہ self-sufficiency تک ان کو بنچانے کے لیے کیا کیا steps آپ لے کے جاتے ہیں اس طرح وہ جنرل کرتے ہیں دو تین چیزیں ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلے obviously again جس طرح سے normal business کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے obviously product identify کرنی ہے کیا product آپ export کرنا چاہتے ہیں کس industry سے کرنا چاہتے ہیں again اس میں آپ کا اپنا background آپ کے understanding جائے وہ definitely help کرتی ہے and you have to have an entire value chain اس کے پیچھے آپ کی set up ہونی چاہیے تاکہ you are able to you know اس کو effectively export کر سکیں پھر اس کے بعد آتی ہے آپ کی export readiness جس کے اندر آپ کو obviously product کو جو ہے وہ اس کی certifications اور یہ سارے areas دیکھنے ہوتے ہیں because aksar countries میں آپ کو regulation ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں ہم ان کو help کرتے ہیں کہ کچھ countries میں جیسے for example اگر آپ کو food products جو ہے وہ امریکہ میں اگر کرنی ہے تو it has to be FDA approved تو بہت کیا certifications ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی کسی بھی industry کے لیے ISO ہوتا ہے جو جیسے footwear کے در سیڈیکس ہوتا ہے سو مختلف certifications ہوتی ہیں تو وہ کتنی ضروری ہے اس کے بعد پھر سب سے important ہے کہ ان کو لیے markets identification کہ کون سی markets ہیں اس کے اندر then we have you know access ہے میں to you know a lot of export data around the world اس کو ہم analyze کرتے ہیں اور اس کے تھروں ان کو advise کرتے ہیں کہ ان کی products کیلئے markets کہاں ہیں ان countries میں کون لوگ market کر رہے ہیں اس کے basis پہ ان کو پھر وہ market shortlist کر دیتے ہیں ہم ان کو and then we also help with them with some digital and e-commerce solutions جس کے لئے آپ کافی آسان ہو گئیں کہ you know you have a presence on e-commerce and helping them to manage their e-commerce presence and also اب جو ہے آپ کچھ lead generation بھی جو ہے اس کے تروں کر سکتے ہیں آپ فوکس lead generation activity کر سکتے ہیں online اس کے تروں آپ کے پاس جو ہے وہ leads یا انقوائریز انقوائریز انقوائری ہو جائیں so once all this is done so then they are pretty much you know اور ان کو تھوڑی جو بیسک جو export کی جو regulations یا export کی جو processes ہیں اس کو سمجھا دیا جاتا ہے so then they are pretty much on their own and they can you know manage this on their own اور ایک اور ایک اور ایک اور ایلیا جا ہے and we have been you know helping companies is also to help them in participating in international trade shows اس کے مہا انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے مہا پہ کیسے آپ کو لے کے جانا ہے and how to prepare for that so trade shows کے لیے جانا اس کے لیے جو ہے وہ readiness ان کی کرنا اس پہ we help them so یہ 3-4 areas and then they are pretty much self-sufficient so بنیادی جو میں اگر اس کو اپنے لبزوں میں کہہ سکتا تو بنیادی پروسس میں شروعات تو وہیں سے ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مارکٹ ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا میں جو ہماری منڈیاں ہیں جو پاکستان سے باہر منڈیاں ہیں ان میں سے بڑی منڈیاں کون سی ہیں کون سی ایسی منڈیاں جہاں پہ پاکستان سے گوگل جا رہے ہیں اور پاکستان کے علاوہ جو ریجن میں دوسرے پیئر ہیں جن کے حالات ہم جیسے ہیں جیسے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے وہاں سے کن ملکوں میں یہ چیزیں سپورٹ کرتے ہیں اس کا مختلف جسم کا مارکٹنگ سپورٹ میکنزم بنانے کے لیے یہاں پہ روٹیل شاپ تو بنی نہیں ہے یہاں پہ تو ویب سائٹ کھڑی ہوگی فیس بک پیج بنے گا یا علی بابا جیسی جو ویب سائٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ پورٹل ہیں ان کے اوپر انگلوں کی پروفائل بنائی جائے گی تاکہ یہ لوگ جو ہے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کر سکیں لوگوں کو اپنی کپنی کے بارے میں فارم کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ نے اگلے سٹیپ پہ یہ بتایا کہ آپ یہ بھی انگلوں کو سپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل دنیا سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو بہت سارے انفرمیشن اور نولیج بھی گین کرتے ہیں لیکن کچھ orders بھی مرنے چکو ہو جاتے ہیں سیمپل وغیرے اپنے ساتھ ہاں لگے جاتے ہیں افضل ایک چیز آپ تھوڑی سی اور آخری سوال ہے میری طرف سے کچھ ڈیٹا یوکے میں سپورٹ کرنی ہے تو یوکے میں گارمنٹ کے کون کون سے ایسا 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 بیٹھے ہیں پہنس ان کے ڈیٹا بیسز بغیرہ بھی ہم ڈاؤن لوگ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ایمیلز یا فون کال بھی بھی ممکن ہے جی بلکل ہم نے اس طرح کیے بھی دیدھے ان کو بلکہ بلکہ ان فیکٹ ہی ہلپ دیم ٹو ان کے لنگیجز بھی ایکٹری ڈیولپ کیے تے سو یہ بلکل کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ابھی ایک پیچن برینڈ کے لیے کام کر رہے تھے بلکہ ریٹیل ایکسیس تو بگ ریٹیل سٹورز ان اور بلکہ سپسیفکیل انہوں نے کہا نیو یورک اور لس انجلس کے اندر جو بڑی ریٹیل چینز ہم نے ان کے بائیرز کے ساتھ ان کو کنیکٹ کروا کے دیا تھا لیکن لیکن all this data is not available online اس پر یہ ہوتا ہے کہ we work with our linkages internationally around the world we have a lot of linkages around the world and we help them to identify potential buyers یا importers یا distributors اسی طرح سے جیسے میں نے جو footwear کی بات کی اس میں ان کے لئے جو ہے وہ i think over 75 different linkages ان کے لئے کے دی ان ان دیفرن parts of the world where they could actually you know pitch their product and which had interest in the kind of products that they were producing so بلکل کیا جا سکتا ہے پیم صاحب floor is جواز آپ لوگوں کی بات آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا لمبا چلا گیا آخر میں جتنے بھی ہمارے viewers ہیں آب will repeat again کہ عبدال شاہب دین صاحب کی میں سلائیڈ سلائد ہوں گا اور اس کے ساتھ ہی اجازت لیں گے پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں جیسے باب الملک عبدال شاہب الدین صاحب اور بہت سارے لوگ بابر کے پروگرام میں آتے رہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے آخر میں یہ سلائیڈ دیکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہیے نیا دین